میرے غوث پاک جلانی رضی اللہ تعالیٰ ان تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی ستر ازار کا مجمع ست اور بغیر سپیکر کے تقریر اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے اب ایسی آخری کو بھی آ رہی ہے بارش آ گئی بارش اور جل تھل می برسنے لگا تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں حلقے بھی درودر نہیں ہوئے بعد دو جملے کہے تقریر روکی کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے اگر یہ بندے میں نے اپنے لئے کٹھے کی ہیں تو بھگا دے سارے اور اگر تیرے لئے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے لوگ کہتے ہیں یہ دو جملے تھے کہ کمال تھا پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث آزم کی محفل ہوتی تھی پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو یہاں شیخ عبدالقادر جلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں ہٹ کے گزرتا تھا آپ نے بحث فرمایا تبلیغ فرمائی چار چار سو آدمی کاغذ کلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث آدم کے بیانات لکھتے تھے آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے چار چار سو آدمی تو سارے تابدار اُس زمانے میں بھی نہیں تھے اور نہ ہی ہو تو مزا آتا ہے کوئی تھوڑے سے ہونا دوسرے بھی تو چلو یہی کہلو کہ نظر نہیں لگتی اُس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں کوئی پڑھ کے پھوکتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ ہے ایک شیخ یحجیہ بینجاہ تھے صرف نہب کے امام تھے تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگرد تھے کہ تیرا پیر کیا سوگاتا ہے لوگوں کے اتنی دنیا جاتی ہے تو وہ مرید تھے نا شاگرد ان کے تھے کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب یہ کونسا مشکل مسئلہ میرے ساتھ چلیں چل کے دیکھ لیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوے کے چند شرماوے آ نا چل دیکھ لیتے ہیں آ جا تو شیخ کہتے ہیں میں پہلے دن گیا گیا تھا میں چیرے پہ کپڑا ڈال کے کوئی دیکھے نانا کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر زنتا ہے امام رازی کہتے ہیں علم بھی ہجاب بن جاتا ہے نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا بندہ کہتا ہے میں پڑا لکھا ہی بڑا آڑ جاتا ہے شیخ یاہیہ کہتے ہیں میں چیرے پہ کپڑا ڈال کے گیا پر جب گوث پاک کی محفل میں بیٹھا رب رسول کی بات سنی یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں یہ میری تربیت ہو رہی ہے پھر کپڑا آستا آستا سرکنے لگا پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا اور پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے اب با ٹھیک ہو گیا غلامی کر لی تو کر لی آزم یاں تے لائیے یہاں تے جے لائیے تھے پھر توڑ نبائیے دیکھنا ہے جس نے وہ دیکھے حضرت گوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا کہتے ہیں میں نے عجیب نظارہ دیکھا گوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر تھے پانچ بندے کھڑے ہوئے حضور چور تھے اور آپ کی بات نے دل صاف کر دی آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے پھر داس ادھر سے کھڑے ہوئے حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا آورو ریزی کی آج ہم امیروں کے گریبوں کے پیر پکڑیں گے جا گے دس ماہ سے کھڑے ہوئے حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں پر آپ کے قربان جائیں جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اما دعا نہ کر دیں جب تک راضی نہ ہو جائیں جب یہ رنگ دیکھا نا شہر یاہیہ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا اگلے دن میں ایک بھاگا لے گیا لمبا سارا آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں نوٹ اور تین تین بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے اور شرم آتی یہ سٹیٹس ہے یہ اب غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں تھاگا میں لے گیا چادر میں نے اوڑ لی اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث آدم کے قریب ہی میمبر کے بیٹھا تھا پانچ بندے کھڑے ہوئے آج توبہ کرتے ہیں میں نے پانچ گرہیں لگائیں بعد میں گن لوں گا یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا گرا لگا لو گنڈ لگا لو کہتے ہیں پانچ لگائیں پھر چھے کھڑے ہوئے جلدی سے چھے لگائیں پھر ساتھ کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے کہتے ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ میں لگاتا رہا پھر بیس بیس پچیس پچیس چالیس چالیس پھر پچاس پچاس پھر سو سو کھڑا ہونے لگا اب میرے لئے گرے لگانی مشکل ہوئے میں کبھی بندے گنوں کبھی غوث پاک کو دیکھوں کبھی دھاگا دیکھوں جب میں پوری طرح اُلج گیا نا تو حضور غوث آدم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لے کہ یا یا یار تُو نے عجیب کام شروع کیا ہے میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں تُو لگاتا جاتا ہے میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تُو لگا رہا ہے اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی کرامت نہیں بنائی فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے یہ خدا کے فضل سے کر رہے اور فرمائے یا یا خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا وہ شمار نہیں کیا جا سکتا پانچ ہزار یہودی اور عیسائی غوثی آزم فرماتے ہیں وہ تو وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے آج پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے آپ آج کروڑوں کی عبادی میں رہتے ہیں اس لئے پانچ ہزار کو چھوٹا سمجھتے اور جہاں عبادی کل پچیس ہزار ہو اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے ہوں ہی اتنے اور وہ سارے ہی آکے غوث پاک کے آج پہ کلمہ پڑھ جائیں میرا آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں گنے نہیں جا سکتے پتہ کیا ہے ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے پھر ہمیں دین فائدہ دے کا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے اسباق بھی پڑھاتے تھے بچوں کو سبق دیتے تھے اور بقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارسوں میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے اثر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے آپ یہ دیکھو یار ایک بات اچھی طرح سمجھنا ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاکی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا لوگ سمجھتے نہیں بات کو کہتے ہیں جی وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہیں اوہ بھائی حضرت اگر درسے قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے موں سے ہی پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا وہ تربیت اس رنگ میں کریں اگر وہ درسے حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینہ والے رسول کی ہوگی یہ ہمارے بزرگوں نے اس کو آپ سمجھ لیں کہ تربیت قرآن و سنت ہے ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی ہماری اکل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے اتنا سا مسئلہ ہے اب غوث پاک سبب بھی پڑھاتے درس بھی دیتے ہفتے میں تین تقریریں کرتے ہیں اتوار والے دن صبح جمعہ والے دن صبح اور منگل والے دن رات کو تین تقریریں یہ جو مقصد ہوتا ہے نا مقصد یہ بڑے انتہان لیتا ہے غوث پاک کا زمانہ فقدان سہولیات کا اور مقصد کی لگن یہ کہ ستر ہزار بندہ آگیا تقریر سننے اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے کوئی گھوڑے پہ کوئی ہونٹ پہ کوئی خچر بے کے غوث باغ سے بات سنیں گے اللہ دل صاف کرے گا تقریر بھی تیار تھی اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا یہ سونا ہی میرے دکھ ویچرا سے کسی نے کانوے کا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے تیاری ہو گئی اور وہی محفل کا ٹائم ہے تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں تو غوث عظم فرمانے لے گئے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا ہے تو اگر بیٹے کے لئے جنابِ اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس برد میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں حضور کریں گے کیا فرما ہے جنازہ تیار کر کے میں فیلمیں آ جانا میں چار تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھا ہوں یہ لگن ہے مقصد کی یہ درد ہے اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے اس درد کے اندر جب لپیٹ کر غزور غوث پاک نہیں یعنی میمبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا پھر میمبر پہ بیٹھ گئے پھر رسول اللہ کا دین اور زندگی ساری دین پڑھایا اور ساری زندگی پیغام دیا اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا رب کریم کے بندوں سے محبت کی غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا تو غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے یہ موضوع ہی رونے والا ہے سب روگندر روگ محمد جس دا نام غریبی کانڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی یہ عنوان ہی رونے والا ہے میں کیا کروں فرمایا کیا ہوا عرض کی حضور غریب ہوں کر آیا کوئی نہیں تھا بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ ملا مجھے جانتا ہے میرے محلے کا ہے میں نے اسے کہا پیسے بھاد میں لے لینا تو مجھے سفر کرا دے لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لئے کشتی نہیں بنائی نیچے اتار دیا حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی لیکن سارے مالے داروں میں جو میری زلط ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی میری تھبکی نہیں دی گھر گئے سو دنار لائے ملاہ کو بلایا اس کو سو دنار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوار نہ کرنا اسے عبدالقادر جلانی کے قرائے پہ سفر کرا دے اسے عبدالقادر جلانی کے قرائے پہ سفر کرانا یہ قرائے اور جب ختم ہوگا تو پیسے اور بھی دوں گا لوگوں سے پیار کیا اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی آنے والوں کا خیال رکھا اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا اس کا علاج کوئی نہیں بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب توفے طائف اور فلانی شہر لوگوں کو توفے آتے نظر آتے ہیں واپس جاتے نظر نہیں آتے لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں غوث پاک نے نا سو گھوڑے ملہ علی کاری نے لیکھا سو گھوڑے غوث پاک نے کٹھے خرید لیے خریدے بھی ضرار بھی نسل کے ترجمہ کرنا اجدہ کی بند ہے اس گلدہ یعنی سوہ کروڑا لی پجار ہوتے ہوئی سو بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے دو سو مولوی صحب دا کی کام میں انیاں گڑیاں انکٹھیاں تو غوث پاک نے سو گھوڑے کٹھے ہی یہاں ایک روایت ہے کہ پچاس پچاس گھوڑے عربی نسل کے مہنگے اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے ہاں نا لینڈ کروزر کمانا ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگے چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں ملنہ علیہ کاری نے اس کو لکھا ہے تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس اس نے کہا چل تو صحیح وہ لے آیا پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استبل میں پچاس گھوڑے بندے ہوئے پہلے شکوا کہنے لگے یار غصہ نہ کرنا یہی ہوتی ہے نا باتیں اسرائیل بھی یہی ہوتی غصہ نہ کرنا ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چالی سکتا ہے آپ کو بتا ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شہ اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آجیں اس کو بھی یاد آگیں غصہ نہ کرنا میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں علجنا بنتا نہیں پھر آگے تو باتیں پہلے کی تھی نا سوچتے پہلے تو بات ہو گئی اب تو عمل کرنا ہے تو ہوتے ہیں کچھ کچھے بندی بھی بجائے جو سارے زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی خدا ختم ہو جاتا ہے غوث پاک کا وہ مرید کرنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا پچاس کیوں ہیں آئے ملے لیکن وہ روز ٹانگ کرتا وہ بندہ پھر پوچھا ہے پیر صاحب سے پچاس گھوڑے کیوں رکھے ہیں پھر پوچھا ہے پیر صاحب سے یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرعہ بھی لکھی ہے میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا ہے ایک محدیس کی بات کر رہا ہے جنہوں نے بات لکھی ہے فرمانے لگے وہی بندہ اتراز کرنے والا بیمار ہو گیا جیگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو اسے زبا کریں گے اس کا جگر نکالیں گے وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں اور پچاس گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا پھر اپنے وسنگی سے کہنے لگا چال پیر صاحب کے پاس انہوں نے کہا میں نہیں ہوں جانا اس نے کہا نہیں تیری میرے اور تو کوئی کیسے اور چیز پہ بیٹھے اللہ کا واسطہ وہ مانے گے ہی نہیں اس نے کہا پیر پکڑوں گا میں منت کروں گا میں خدا رسول کے واسطے دوں ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے تو گیا گا اس پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا پگڑی اتاروں گا یہ کروں گا منت کروں گا ماں کی بات سناؤں گا اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا بڑا کچھ کروں گا حضور آ اس کے صدقے مان جائیں چھوٹے بچوں کی بات سن سارے رستے تیاری کرتا گیا لیکن جب غوث پاک جلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبدالقادر جلانی دیکھ کے مسکرائے فرمانے لگے اور یار تجھے بڑا شکوا تھا میرے گھوڑوں پہ اصل میں نا تو ایک دیر میری گلی سے گزر رہا تھا میں نے تیرے ماتھے پر نظر ڈالی تو سمجھ آگئی تو بیمار ہو جائے گا اور تیرا علاج بھی پچاس گھوڑوں سے ہوگا میں نے پچاس کیا کرنے تھے میں نے تو تیرے لیے مگا کے رکھے ہوئے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا اوہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھیں فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے تو روز آیا کر ایک لے جایا کر اپنا علاج کرا کرنے لے کہا حضور مرید کر لیں فرما نے لے گے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے تو مرید ہی ہے تو لے جا کھا اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں اور جو عمل کرنے والے تھے اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے اور جو کہانیوں میں تھے وہ بچارے آج تک کہانیوں میں ہیں ابھی تک ان کے الجبرہ اور ہندسہ کا ریزلٹ کوئی نہیں آیا ابھی تک یہاں کہانیاں ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار ہے حضور غوث پاک محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ سید عبدالقادر جلالی کسی نے پوچھا تک حضور غوث آزم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کیا ہے آپ نے اپنے ہیڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں تو میری ولایت کی بات کرتے ہو میں جب تک مور نہ لگا ہوں اللہ کسی کو ولی بناتا شیخ سادی بول پڑے کہنے لگے غوث آزم درمیانِ اولیاء جو محمد درمیانِ انبیاء عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریب نہیں کرتا تھا تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں کہتا ہے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا محبوب نے فرمایا عبدالقادر بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں فسیح و بلیگ ہیں ہر آدمی بات سمجھتا ہے تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا بڑا مشکل کام ہے ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا موہ تو کھولو ذرا کہتے ہیں میں نے موہ کھولا تو حضور نے سات دفعہ لواب دہن میرے موہ میں ڈال دیا فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گے آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آگئے تو فرمانے لگے عبدالقادر موہ کھول بیٹا تو تو میرا بھی ہے کہتے ہیں میں نے موہ کھولا تو حضور علی نے چھ دفعہ لواب دہن ڈالا میں نے کہا حضور آپ نے چھ دفعہ ڈالا ہے تو خواب میں حضور علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا میں نبی پاک کے برابر حضور نے سات دفعہ ڈالا ہے تو چھ دفعہ اس لئے یہ ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر صحابہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں تو کیسے نبی کے برابر بن گیا وہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے حضور غوث عظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے پھر کاروان بنتا گیا فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد پھر مسجد بڑی ہوئی پھر مجمع بڑھ گیا فرماتے ہیں پھر جامعہ مسجد پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو سہرا میں جا کے خیمے لگ گئے کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا ملنہ علی کاری کہتے ہیں غوث عظم کے اجتماع میں ستر ستر ہزار لوگ شریک ہوتے تھے ہزاروں علماء کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نکتیں ہم نے نوٹ کرنے اور حضور غوث عظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخرے والے کو آیا کرتی تھی آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بڑا مدافعانہ سے عمل بڑا شرمندہ سے اللہ بولا ہے جا جی وہ غوث پاک ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک جھجک کے حضور غوث عظم میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے تو ڈھڑ رہا ہے کرامت سے ڈھڑ رہا ہے مجھے بیان کرنے دے میں بیان کرتا ہوں مجھے بیان کرنے دے ملالکاری علی رامہ نے لکھا ہے دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے غوث عظم خطبہ دے رہے تھے تقریر کر رہے تھے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث عظم کا ہاں ہاں کھل کے دے کھل کے بات کر رہا ہوں ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں ہاتھ بھیگ گیا اب میں چپ کر کے سبق پڑھو شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں چپ کر کے سبق پڑھو تھوڑی دیر گزری چاند گھنٹے تو ایک کافلہ آ گیا سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں حضور غوث عظم کے سامنے کھڑوے ہیں کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائے بڑی کرم نوازی وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی ہم نے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوث عظم کا کہتے ہیں حضور غوث عظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا اور ڈرنے لگے کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ مننے ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں غوث عظم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مرد زندہ کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاک نے بڑے مرد زندہ کیا پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوث عظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا باز پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مرد زندہ کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کونسا مرد زندہ کرنا ہے آہ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کونسا مرد زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو غوث عظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوث عظم کہنے لگے نہ میرے خانکہ پہ جھاڑو دینا نہ میرے برتن مانجنا نہ میرے گھر کا سعودہ لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے پھر فرمایا کم بیزنی اللہ اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہو بھی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئے اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تُو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث عظم کے قدموں میں آیا فرمانے لگے نہیں نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے حضور کا غلام بننا ہے اوہ بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی معمولی بات نہ سمجھنا حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایتی نہ دے میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے ایک آدمی سے حضور غوث پاک نراز ہو گئے ایک شک سے نکل جا میرے آستانے سے دعا منگیا کرو سنگیو کہ دے مرشد رس جاوے جنہ دے پیر رس جان دے وہ جیون دے بھی وہ مرے ہی رہن چل دھوڑ جا نکل جا وہ کہتا ہے میں تین سو ولی کے پاس گیا ہوں تین سو مہار ایک سے کہا ہے میرے لئے دعا کرو تو وہ کہنے لگے جسی عبدالقادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا چل واپس چلا جا آہ کے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگا سونے ہم ماف کر دے فرمانا لگے تُو نے دیر کر دیا میں تو کب سے ماف کیے بیٹھا ہوں تُو نے دیر کی آنے میں میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں اور حضور نے ماف کرنا سکھایا ہے حضور غوثِ پاک واز کرتے نصیحت کرتے اور چونکہ نہ شورت کے لیے نہ مال کے لیے نہ نوٹوں کے لیے اس لیے غوثِ آزم جب تقریر کرتے نا ایک دن بغداد میں بارہ شروع ہو گئی لگے تو دو جملے غوثِ پاک کے کہنے لگے یا اللہ تُو دلوں کے بیٹھ جانتا ہے اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے کٹھے کی ہیں تو تیز بارش برسا دڑا دے سارے اور اگر تیرے لیے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی رکھنے ہے تو راک بیجنے ہے تو حضرتِ یحیٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوثِ آزم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی غوثِ آزم تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی وجد آتا تھا وجد کس کو کہتے ہیں وجد کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نہیں کہ میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے لونگکنڈے کھڑے ہو گئے پھر کبھی کبھی کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوا آج تو آنسو رکھتے نہیں تھے اسی کو وجد کہتے ہیں اسی کو یہ ایک کیف ہے ایک مستی ہے جو چڑ جاتی ہے ہر جگہ چڑتی کہیں کہیں چڑ جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑ جائیں پھر پھر مزہ آ جاتا ہے نائنکار کریں اج میرہ اج موسم بڑا سہانہ مستی دا اج می برسا دے نیوں پیاس دا کوئی ٹھکانہ تیرے کول اتر پرانہ تیساڑا درد بھی بڑا پرانہ تی میرہ ہس ہس ٹالنا سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا کبھی کبھی ایک محول ہوتا ہے نا کبھی کبھی زور گوثِ آزم وجد میں آتے تھے کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے اور میرے عبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزولِ جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا میرے معبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو حضور فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرتِ ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو غوثیانوں کو کبھی کبھی جوش آتا تھا ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آگئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرتِ خضر گزر رہے تھے اوپر سے اور جوشِ جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤ آہاں تجھے سناوں رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے مجمع پہ سکوت تاری لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرتِ علی بن ہیتی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا غوثِ پاک اٹھے تکریر وہیں رہ گئی علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے غوثِ آزم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم غوثِ پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں دینا کسی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرتِ علی کے پاس حضرتِ علی بن ہیتی رحمت اللہ حضور یہ کیا ہوا میں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج غوثِ آزم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں ظاہری آنکھوں سے عالمِ وجد میں کیف میں سرور میں اور جب غوثِ آزم تقریر کرتے تھے پچاس آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے کرتے تھے زور ساری زندگی گناہ کیے ہیں اب توبہ کرتے ہیں اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس کونے سے پندرہ کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوبار اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیقِ ہڈائے دے دی ادھر سے دس کھڑے ہوتے ہیں حضور سود کا دھندہ چوری کا دھندہ آج کے بعد توبہ ایک بزرگ تھی حضرت یحیٰ بن نجاہ ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذراعہ ہے نا کیلکولیٹر ہے باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گھٹلیاں ہوتی تھی خجور کی بندے کوئی چیز گن نہیں ہوتی تو گھٹلی ڈالتے یہاں لوگ دھاگہ لے جاتے تھے ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے ایک گرہ دوسری گرہ وہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگہ چھپا لیا ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرہ ڈال دی دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی تیزرا اٹھا تو تیزری کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے اب میری سپیڈ ہی بڑی کام تھی میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا پریشان بھی ہوا تو گوثے پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے یہیہ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرا کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا یہ عبدالقادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نہ کر آپ نے چالیس سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا لاکھوں نے عیسانیوں کا بڑا عالم تھا وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے یمن کا رہنے والا تھا میں نے ایک ٹھان لی اس کے آتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہوں کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں بغداد چلا جا بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث آزم کو عطا فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں یا ہمیں شعور نہیں یا ہمیں عقل نہیں ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعرف کرایا وہ غوث آزم کی نسبت ہے اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں حضرت باعزیز بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس کا اپنا پیشواہ کوئی نہیں وہ میری پیشواہی کیسے کرے گا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودانی لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس لیے کہ اس نے تربیت ہی نہیں لی جس کے اندر درد ہی نہیں روانیت ہی نہیں اس کا پیشواہی کوئی نہیں کس طرح اس اب تو محول نہیں نہ رہا لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوثِ عظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا ہے کیا رشتہ داری تیالہ حضرت بریلوی کی ان سے کیا تعلق تھا پیر محر علی شاہ صاحب کا کیا ان کے لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوثِ عظم کے تذکرے کیے کیوں غوثِ عظم نے چالیس سال شاہ میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کیا فرماتے ہیں میرے مالک نے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لینا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا اور حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائے میں نہ جانا نہیں کھڑا ہو جاؤں گا ارز کروں گا مولا بھیج میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی پڑھو نا مشکہ شریف میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہ گار کو جنت عطا کر دے گا اور حضور نے فرمایا بخاری میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ساری زندگی قادری کہلائے ساری زندگی گوث آدم کا غلام کہلائے ساری زندگی خاجہ اجمیر کا نوکر کہلائے ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے ساری زندگی شاہ عبد الدین سوروردی کا اپنے آپ کو منصوب کرے اور دنیا سے جائیں تو ایسے ہی چلا جائے میرے نبی نے نفس بیان کر دیا ہے جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو بچپن میں وصال کر گئے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اینٹ سے کام شروع کیا اور غوث آدم نے باقاعدہ کام کیا ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں تحقیقی مقالاجات کا ورنہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کام بھی ہے طریقت میں کام بھی ہے تصنیف میں کام بھی ہے جہاد میں بھی کام ہے یہ صلاح الدین ایوبی دراصل حضور غوث پاک کے ہی تیار کر دا ہے یہ ساری فوت جو ستر ہزار تھی یہ ساری غوث پاک کے مریدوں کی پہنچ تھی یہ سارے لوگ حضور اور کئی پہلو پر غوث آدم نے کام کیا کس طرح کیا کس طرح کیا وہی ترتیب جو آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے غوث آدم واز کہا کرتے تھے تقریر کرتے تھے اور تقریر کرنا آج کا لوگ سمجھتے ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ فلانا بندہ تو ایک خطیب ہے آپ کے خیال میں خطیب ہونا کوئی بالکل فضول چی بات ہے اس کے کوئی معنی نہیں دیکھو خطابت اتنا ضروری کام ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے تعلیم مکمل کر لی اور میں پڑ چکا تھا پر میں تقریر نہیں کرتا تھا تو کہتے ہیں مجھے خواب میں نا خود رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو تقریر کیوں نہیں کرتا بات کیا کر بات کیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وجہ سے لوگوں کو فیدیاب کرے گا گفتگو کر آپ جب بات کرتے ہیں نا کوئی بات دین کی تو وہ بندہ اس وقت عمل کرے نہ کرے جب آپ کوئی بات کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب بندہ وہ کام کرنے لگتا ہے تو بات اس نے سنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ضرور آ جاتی ہے کہ یار یہ بات میں نے سنی تھی وہ سامنے ضرور آ تھی حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ خطاب کریں آپ تقریر کریں اور حکم کون دے رہا ہے خود رسول کریم علیہ السلام تو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ان لوگوں میں جو اتنے فسیح و بلیگ ہیں بات کرنے کا بڑا سلیکہ جانتے اور گفتگو کے سارے بام و در سے اگاہ ہیں الفاظ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے اسے یہ سمجھتے ان کے سامنے کیسے خطاب کروں تو یہ تقاہ یہ دین کا اتنا بڑا شعبہ ہے کہ معبوب نے فرمایا عبدالقادر مو تو کھولیے گا کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو خود معبوب نے اپنا لواب دہن سات دفعہ میرے مو میں ڈالا پھر غوث آدم نے میمبر بچھایا پھر غوث آدم آپ فرماتے ہیں پھر مجھے دوبارہ بھی زیارت ہوئی پر اب مولا علی شہر خدا کی ہوئی انہوں نے بھی فرمایا پتر مو کھولے نا تو میں کھولا تو سات دفعہ لواب دہن ڈالا تو میں نے کہا حضور آپ نے اچھے دفعہ ڈالا تو میں نے کہا آپ نے کیوں چھے دفعہ ڈالا کہنے لگے اب حضور کے برابر تو نہیں نہ جانا خطاب اللہ آپ کو جزای خیر دیں سنے سنے اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرمائے حضرت استاذ اللہ ماں بھی تشریف فرمائے ماشاءاللہ سے رون کے بڑھ گئی ہیں تو آپ یہ کہ بزرگوں کو بھی زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہیے کچھ باتیں کر لی جائیں جلدی سے آپ کے ساتھ آپ نے نہ گفتگو شروع فرمائی تقریر شروع کی پہلے چھوٹی مسجد میں تھے رش زیادہ ہو گیا میں نے شروع میں کہا ہے کہ میری طرح کے کئی لوگ دعوے کریں گے ہم نے بڑی محنت کی کر جاتے ہیں لوگ دعوے لیکن یہ محنت کا نہ تھوڑا سا ہی دخل ہوتا ہے باقی فضلِ الٰہ ہی ہوتا ہے سارا اللہ ہی اسباب بناتا ہے رب ہی طریقے عطا کرتا ہے وہی قبولِ عام کسی کو دے دیتا ہے اپنے ہی اس کے فیصلے ہیں میں تو اکیلہ ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کاروان بنتا گیا زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کا ہی دخل ہوتا ہے چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں گئے پھر وہاں بھی راشو ہو گیا تو پھر عیدگاہ میں چلے گئے پھر وہاں سے بھی لوگ بڑھ گئے تو پھر غوثِ آزم نے پہر کھلے میدان میں ڈیرہ لگایا ستر ستر ہزار لوگ ایک وقت میں خطاب سننے آتے تھے اور خطاب وہ والا نہیں کہ جو بس خطاب ہے جو بندہ کہے اس میرے مجھے نہیں پتا کیا بیان ہوا تھا وہ والا نہیں اتنا علمی فکری اور اس قدر زیادہ تربیتی کہ چار سو علماء کاغذ کلم لے کے بیٹھتے تھے جو حضور غوثِ آزم کے ارشادات کو نکل کیا کرتے تھے یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا حدیث بتاتی ہے اس میں جادو ہوتا ہے یہ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے اس میں نہ کچھ اثر ہوتا ہے یہ کر جاتی ہے اپنا کام شیخ یحیٰ بن نجاہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا تھوڑا شکوہ ہوتا تھا یہ بھی بڑے علماء کے استاد تھے حضور غوثِ آزم کے ہم محصر ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے شاکردوں سے کہا وہاں کیوں جاتے ہو دوڑ دوڑ کے تو ایک دن ایک شاکرد کہا جنے لے کہا استاد جی چلیں آپ بھی ایک دن آ جائیں تو مشکل ہوتا ہے نا تھوڑا سا میری طرح کے آدمی جنہیں دو چار پانچ بچے جاننے لگ جائیں چاہے دنیا دار ہی تو کسی اور کو مانے یہ مازرہ مشکل ہو جاتی تو کہتے ہیں میں چیرے پہ کپڑا لے کے چلا گیا چھپا کے اپنا آپ لیکن جب شیخ نے گفتگو چھیڑی نا تو رب کریم کے بندوں کی باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے اور اکثر وہ باتیں لچے دار نہیں سادہ ہوتی پر وہ کمال کر جاتی ہیں کہتے ہیں میں تو چھپ کے بیٹھا تھا نا پھر کپڑا کب سر کا پتا نہیں چلا پھر چیرہ کب کھلا پتا نہیں چلا فرماتے ہیں پھر آنسو کب آئے پتا کوئی نہیں چلا اور پھر دنیا ساری چلی گئی جلسہ ختم ہو گیا تو میں نے دائیں بائیں بیٹھنے والے شاکریت کہنے کہ استاد جی جانا نہیں میں نے کہا جانا ضرور ہے پھر کل دوبارہ لازمی آنا ہے اگلے دن پھر فرماتے ہیں میں اگلے دن گیا حضرت شیخ کی مجلس مبارکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ یہ مبائل یہ اب تو ہم نا میں نے جمعے میں بھی دوستوں سے کہا تھا کہ شو پیس نہ بنائیں اپنے بزرگوں کو یہ صرف فوٹو بازی میں نہ رکھیں چیزوں کو یہ شو پیس نہ بنائیں آپ چیزوں کو نہ خوبصورت کریں مطلب یہ کہ یہ محافل ہم جب مناقض کرتے تھے تو اس کے پیچھے ہمارے مقاصد روحانی ہوتے تھے آمنے سامنے بیٹھیں گے کوئی بات کریں گے کئی دفعہ کوئی سنگ دل رو نہیں سکتا پھر کسی رونے والے کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے اس کا لطف بڑھ جاتا ہے یہ محافل کا یہ نفع ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو بھی نہ فوٹو بازی میں کچھ لوگ پوری محفل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فوٹو دو چار بنانے کا موقع نہیں ملا بڑے پریشان تکلف پڑھ جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام نہ زیادہ فوٹو سے بڑے بڑے پروگرام یہ تھوڑے دن پہلے مجھے یہ سرکاری کام چل رہا تھا نا تو کبھی کسی کی منت کرتے ہیں کبھی کسی کی منت کرتے ہیں تو مجھے بھی کہنے لگے کچھ لوگ کہ وہ منانا ہے تو کسی طریقے سے آپ بھی وقت دیں گے تو میں نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ فوٹو نہیں بنائیں گے اس لیے کہ آپ کو حکم آیا تو آپ نے چار تصویریں بنا کر ضرور بھیجنی ہے کہ لوگی ہم نے کر یوں نہ کریں آپ یقین کریں کہ سرور خراب ہو جاتا ہے ایسے تو کہاں تھی فوٹو گوز پارک کے زمانے میں کہاں تھا میڈیا باہر سینہ مسینہ تھی نا کوئی درد تھا ایک جاتا تھا تو وہ پندرہ کو لے کے ساتھ آتا تھا وہ باہر پھیل گئی اور چونکہ خلوص تھا نہ مرید بڑھانے کا شوق نہ اپنی شورت کا شوق اب کوئی بھی کام ہے نا اسا کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کام وہ ٹائم ضرور مانگتا ہے آپ کو وقت دینا ہے اور آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو چیزوں کو مینج کرنا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے آپ کی سوشل لائف ہوگی ضرور ہوگی لیکن اگر آپ نے دعویٰ کر لیا نا کہ میں دین کا خادم ہوں اور یہ صرف علماء کے لیے مشاہد کے لیے نہیں میرے جیسے لوگ جو فلانے آستانے سے وابستہ ہیں فلانے آستانے سے وابستہ ہیں آپ وابستہ ہو کے آپ آپ کو جازت نہیں ملے گی جب آپ نے کرامت سنانی ہے نا گھرہ اپنے پیر صاحب کی تو پھر آپ کو گھر میں میٹھا بھی بولنا پڑے گا ورنہ گھر والے کہہ دیں گے یہ سکھاتے ہیں تمہیں پیر صاحب یہ سکھاتے ہیں تمہیں استاد جی آپ نمائن دیں پھر آپ کو وقت دینا ہے پھر آپ کو ٹھیک ہونا ہے پھر آپ کو اپنے لب و لہجوں پر سوچوں پر تھوڑا پہرا رکھنا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا وقت دیا صبح و درس دیا فقہ کا سننا ذرا بات اور پوری سننا اور دس بجے بقاعدہ مدرسہ پڑھایا اور کام وہی کیے جو سارے مولوی کرتے ہیں اور یہ کام کرنے والوں کو لوگ مولوی کہتے ہیں پیر نہیں کہتے ساری زندگی نہیں کہتے اور کہیں پیر بھی میں نے دیکھتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ علامہ صاحب مولانا صاحب اتبا ہو جی ان کی گفتگو میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب شاید اس درجے کے نہیں مازاللہ جہاں میں ہوں سنیں صبح فقہ کا درس دیا غوث پاک نے اور پھر صبح نو دس بجے مدرسہ پڑھایا اسباق پڑھائی بقاعدہ کتابیں پڑھاتے تھے غوث پاک اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ذمہ داری سے حوالہ عرض کروں گا ہمارے ہاں مدارس میں نازم تعلیمات ہوتے ہیں جو اسباق تقسیم کرتے ہیں چلو میں آپ کی بولی میں بتاتا ہوں پریئیڈ نہیں بانٹے جاتے چلو اللہ کرے تم سمجھنا گئے اسی کا ترجمہ مدرسے میں اسباق بانٹنا ہوتا ہے یہ استاد یہ پڑھائے گا یہ استاد یہ سبق پڑھائے گا تو نازم تعلیمات اسباق تقسیم کرنے لگے تو حضور غوث اعظم سے کہنے لگے حضور آپ کو کون سا سبق دینا ہے یعنی کتاب کون سی دیں آپ کو فقہ پڑھائیں گے اصول پڑھائیں گے عدیز پڑھائیں گے گرائیمر پڑھائیں گے نہ ہم کیا سبق آپ کو دیں تو غوث پاک فرمانے لگے مجھے سبق نہ دو تو حضور پھر فرمائے اس طرح کرو کہ لائک لائک بچے تم سارے رکھ لو نلائک سارے مجھے دے گا نلائک دو سارے میں نلائکوں کو پڑھاؤں گا نلائک سارے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پاس آیا فسٹ آیا ہے تمہارے کالج میں اس کا تم نے بورڈ پر فوٹو لگائی ہے تو جو فیل ہوئے فیسے تو اس نے بھی پوری دی دی کالج تو وہ بھی آیا تھا اس کا بھی تو کوالی وارث بنے نہ اس کا بنتے کوئی نہیں فرمائے یہ نلائک مجھے دو بلکہ میں نے پڑھا ایک کونت زین بچے کو غوث پاک سبق یاد کرا رہے یہ مدرسوں کے بچے بڑے پیار کے قابل ہوتے اور بڑے بڑے انوکھے ہوتے آپ یقین کریں کبھی کبھی یہ اتنا پیار دے جاتے ہیں کہ دل تھنڈا ہو جاتا مزہ کر جاتے تو ایک بچہ تھا غوث پاک سبق پڑھا رہے تھے تو وہ نہ کونت زین تھا بچارہ یہاں ہی نہیں ہوتا تھا دو چار دفعہ حضور غوث آدم نے اس پر محنت کی پڑھایا سکھایا تو ایک مرید ارس کرنے لگے استاد کہ حضور آپ چھوڑیں یہ کونت زین ہے تو آپ فرمانے لگے نا بھئی کوئی مداخلت نہ کرے مجھے اس سے پیار کرنے دو تمہیں کیا پتا وقت کیا ہے آہندہ حالات کیا ہیں وہ استاد کہتے ہیں پورا آفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ طالب علم انتقال کر گیا اب مجھے سمجھائی کہ سرکار غوث آدم کا اس سے محبت کا یہ انداز کی ہوتا صبح درست دیا دوپیر مدرسہ پڑھایا زور کے بعد پھر تفسیر کا درست دیا اثر کے بعد پھر لوگوں کو عدیس پاک کا درست دیا اور ہفتے میں تین دن خطاب کیا اور ستر ستر ہزار کے مجمع سے خطاب کیا اور یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا آپ اور ملک میں کہیں کہیں جا رہے ہیں تو ایک تقریر بھی چل جاتی ہے لیکن اپنی مسجد میں ہر جمعہ ایک تقریر نہیں چلتی وہاں تیاری کرنی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ نیا بیان کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اپنے ہائیں روز جلسہ مناقض کریں گے تو پھر آپ ایک ہی تقریر روز نہیں کریں گے تو ہفتے میں تین دن بیان ہوتا تھا جمعہ والے دن صبح اتوار والے دن صبح منگل والے دن شام تو اب اس کے لیے بھی کچھ تیاری ہے حضور غوث پاک کی اور ستر ہزار کے مجمع نے تقریر سنی یہ صبح سے شام تک کی مصروفیت ہے لوگ تقریر سن کے چلے گئے اور شیخ عبدالقادر جلانی گھار آئے وضو کیا اور مسلح بچھا لیا انہوں نے نہیں کہا کہ تقریر بھی تو نفل ہی ہے نا انہوں نے نہیں کہا کہ درس فقہ بھی تو نفل ہی ہے نا اور پھر ساری رات انہیں نے رب کریم کی یاد بھی کی اس ترتیب سے کبھی کبھی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں آپ لوگوں نے بڑا پہلے وقت لیا تھا آپ نے بڑی محنت کری اشتیار بنوائے تیاری کی یہ بچے کئی دفعہ گئے اور مجھے پتا ہوتا ہے اب میں جب آیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے یہ جذبات میں ہیں اپنی محفل کے تعلق سے کتنا شوق ہے چہرے سے نظر آ رہا تھا خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے میں میس ہو جاتا تو یہاں جو کیفیات تھیں وہ بڑا اور روخ اختیار کر جاتی میں نے کہا کہ دین کا کام بڑی محنت مانگتا ہے اور پھر انسان انسان ہے اس کے ساتھ سوشل لائک وابستہ ہے کئی جگہوں پہ اس کے رشتے ہیں تعلقات ہیں غوث پاک کے لیے ستر ہزار کا مجمعہ آ گیا ہے تقریر سننے اور ہماری طرح کی سہولیات نہیں کہ میسج چھوڑ دیا جائے کہ آج بات نہیں ہوگی کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے میلوں کا سفر کر کے ہے کوئی خچر پہ بیٹھا ہے کوئی چار دن میں پہنچا ہے کوئی چھے دن میں پہنچا ہے ستر ہزار کا مجمعہ لگ گیا لوگوں کی آمد ہو گئی سننا دوستو میں نے کہا کہ دین کا کام جن لوگوں نے کیا انہوں نے کر دکھایا ادھر مجمعہ لگ گیا ادھر صاحب زادے کا انتقال ہو گیا این وہ وقت جو خطاب کا ہے قبر شریف تیار ہو گئی غسل ہو گیا کفن دے دیا گیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اہل خانہ نے کہا حضور آپ کیا کرنا ہے جلسہ یا بیٹے کا جنازہ یہ مشکل کبھی کبھی آتی ہے لیکن پھر کھڑا کرتی ہے بندے کو احساس دلاتی ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ تیرا اصل وعدہ کس کے ساتھ ہے کے مجموع pior ہے سوید 低 سوید … … … … …… … 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 موسیقی